دعا یہ فرمائی سنکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم میں اسألوکا من خشیتکا ما تحولو بھی بیننا و بین معاصی کہ اللہ میں آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے آئل ہو جائے یعنی اللہ جلالہ کی جو عظمت شان ہے جو اس کا کبریائی ہے اس کا جو جلال ہے اگر اس کا تصور کر کے حقیقی خوف انسان کرے تو وہ انسان کی تو برداشت سے باہر ہے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ جلالہ کی تجلی اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا جب حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے زیارت کرا دیجئے اپنی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم مجھے دیکھ سکتے نہیں اور اس کا مشہدہ اس طرح کرا دیا کہ ذرا یہ پہاڑ ہے اس کو دیکھنا اس پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے اگر وہ اپنے جگہ پر ثابت رہ گیا پھر اس تقرر مکانہو فتوفت رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو دیکھو گے لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فلما تجلہ ربہو للجبل جعلہو دکن جب باری تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر پہاڑ پر تجلی ڈالی اور یہ تجلی بھی کس قسم کی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تو جعلہو دکا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے خود موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی تجلی پہاڑ پر ہوئی تھی پہاڑ گر پڑا ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ کے نظارے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گیا تو جب تجلی ہو بغیر جلال کے وہ تجلی کو جلال کے ساتھ تو نہیں تھی وہ تو جمالی کے ساتھ جب بغیر جلال کے تجلی ہو تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا انسان کیا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو اگر تجلی ہو جلال کی اللہ تعالیٰ تو پھر انسان کیسے برداشت کر پائے گا لہذا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خوشیت کی جو حقیقت ہے یعنی خوف کی جو حقیقت ہے وہ تو ہمارے ہماری برداشت سے باہر ہے تحمل سے باہر ہے لیکن اتنا خوف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جایا کرے کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے یا گناہ کا دعیہ پیدا ہو گناہ کرنے کو دل چاہے تو آپ کی خوف اتنا ہا جائے ہمیں کہ جو ہمیں اس گناہ سے روک دیں خشیت تو اس نہیں عطا فرما دیجئے اس سے زیادہ ہمیں تحمل نہیں اللہ تعالیٰ اپنے حمد سے ہم سب کو عطا فرما دیں اور یہ خشیت جو انسان کو معصیت سے روکتی ہے یہ خشیت یہی مطلوب بھی ہے یہی مانگی بھی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اسی کی مانگی ہے لیکن یہ حاصل کیسے ہو یعنی دعا تو بے شک کرتے ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور دعا کرتے بھی رہنا چاہیے لیکن یہ ایسی اتیس حد تک خشیت ہو جائے کہ جب گناہ کا موقع آئے یا گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت یہ خشیت آ کر بیچ میں آڑ بن جائے یہ کس طرح ہو تو اس کے لئے ضرورت ہے اللہ جللہ جلالہ کے ساتھ جتنا تعلق باللہ تعلق معلہ قوی ہوگا اتنی ہی یہ خشیت حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان کو یہ خشیت اتنی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو گناہ سے روک سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ابھی تک جمع ہوا نہیں مضبوط نہیں تو جب کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر کہ نفس اور شیطان کسی ایک طرف لے جا رہے ہوں تو اس وقت چونکہ تعلق مضبوط نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل میں پیبست نہیں ہوا اس واسطے بدہ ہزار تابع لے کر کے وہ اگر خشیت کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی بے حیائی کا کام ہے آج کل تو بے حیائی کا سہلاب ہے بے حیائی کا کام ہے اگر دل میں وہ بے حیائی کا کام کرنے کا خیال آیا خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کر کے میں لذت لے لوں میں مزہ لے لوں تو ایک عام آدمی بھی جب وہ کام کر رہا ہو یا اس کا دعایہ پیدا ہو رہا ہو دل میں چل رہا ہو کہ وہ کام ضرور کروں باپ آکے کھڑا ہو گیا سامنے کہاں جائے گا وہ دعایہ کہاں جائے گی وہ خواہش کہاں جی مجبور ہو گیا میں خواہش سے مجبور ہو گیا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ارے بھائی جس وقت وہ نفس کے ہاتھ مجبور ہو رہے ہو اس وقت میں تمہارا باپ آکے کھڑا ہو جائے تمہارا بھائی آکے کھڑا ہو جائے تمہاری ماں آکے کھڑی ہو جائے تمہارے استاد آکے کھڑا ہو جائے تو وہ رہے گی وہ خواہش کہو کہ جی میں کیا کروں مجبور ہو گیا استاد کے سامنے بھی کر رہا ہوں باپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں بھائی کے سامنے بھی کر رہا ہوں کیوں نہیں کیوں اس وقت وہ خواہش ڈب جاتی ہے کیوں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کیوں تم وہ ایک دم سے اس سے باز آ جاتے ہو اس لیے کہ اپنی بدنامی کا خوف اور لوگوں کے دلوں میں اپنے فسک و فجور کا خیال آنے کا خوف وہ ایک دم سے روک دیتا ہے حالانکہ جو بچارہ باپ ہو بھائی ہو عشدار ہو وہ آیا تو زیادہ سے یہی ہوگا نا کہ وہ تمہیں برا سمجھے گا تمہارے اس عمل کو برا سمجھے گا اتنا ہی ہوگا نا اور زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمیوں سے بھی بتا دے گا بس کوئی سزا تو نہیں دے گا کوئی کوڑے تو نہیں مارے گا کوئی آگ سے تو نہیں جلائے گا تمہیں لیکن وہاں تو یہ خوف ہے اور وہ روک رہا ہے گناہ سے روک رہا ہے لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر مقت دیکھ رہی ہے ہر مقت دیکھ رہی ہے میری تنہائی میں بھی میری خلوت میں بھی دیکھ رہی ہے اگر فرض کرو ایک ایسے کمرے میں ہو جو چاروں طرف سے بند ہے لیکن پتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کہیں سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے پھر دکھوں کیا ہوتا ہے خواہشات پیدا ہوتی ہیں جذبے پیدا ہوتے ہیں دل مچلتا ہے لیکن نہیں کرے گا